ہم لوگ بات کریں گے ہندوستان کا ریپبلک ڈے گزرا ہے اور وہاں پر کیا چیزیں ہوئی ہیں کیونکہ پاکستان کے فورن آفس سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ بہت بڑا طاقت کا مظاہرہ کیا ہے یقیناً ریپبلک ڈے پہ جس طریقے سے ویپن سکور یہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو اس طریقے سے یقیناً ہندوستان نے بھی انہوں نے جو سال پہلے ان کے پاس جو چیزیں نہیں تھے اور ایک سال کے دوران انہوں نے اپنے فورسز کے لیے جو چیزیں خریدی جو شامل کی یا خود بنائی تو یقیناً اس کا ایک مطلب شو ہوتا ہے اور وہ لوگ دکھاتے ہیں کیا چیزیں ہیں ایسی کہ انہوں نے ایک سال پہلے گرہ ہم بات کرتے ہیں انہوں نے نہیں تھی ان کے پاس اور آج اپٹر ون یئر انہوں نے وہ اچھیوکلی ڈیفنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور پاکستان کے کانٹیسٹ میں بھی اس کو دیکھیں گے کہ مطلب بجٹ بہت بڑا ہے ان کے پاس بہت زیادہ اسلاح خرید رہا ہے اندوستان نئی نئی چیزیں لے رہا ہے وہ جیٹ فائٹرز ہو میزائل ٹیکنالوجیز ہو یا کچھ اور ہو کیا وجہ ہے پھر دنیا ان کے ساتھ کری ہے جس طریقے سے بھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا فورٹی فائیف کنٹریز کی نیول ایکسرسائز ہوئی ہندوستان میں یا پھر اگر یو ایس کی پالیسی کو ہم دیکھ لیں تو وہ بڑی تیل ڈاؤن ٹورز انڈیا کیا وجہات ہے یا پھر ہمارے جو اسلامی کنٹریز ہیں ان کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو ان کے ساتھ بھی تعلقات میں کہتا ہوں ایک بڑے پیک ٹائم سے گزر رہے ہیں اس وقت وہ دوبائی ہو 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 سعودی اریبیہ ہو یا باقی مسلم ممالک ہو اس کے پیچھے وجہات کیا ہے کس کی محنت ہے little people exactly اور میں آپ لوگ کو republic ڈے جو ہے ہندوستان کا اس پہ مبارک بات جتنے بھی ہندوستانی ہیں ان سب کو انکلوڈنگ یو وہ دوں گا اور اس کے بعد سٹارٹ لوں گا اچیش کی جس طریقے سے ایک تو تھوڑا سا آپ بتا دیں میں نے آپ کو جس طرح ابھی شو سے پہلے بتائے کہ کل میں نے نہیں دیکھا مطلب اتفاق تھا کہ میں کچھ ایسے کاموں میں بسا رہا کہ میں بالکل نہیں دیکھوایا کہ کیا کیا چیزیں ہوئی کیا نہیں ہوئی لیکن کیا ایسی چیزیں تھی جو لاسٹ ایر اگر ٹونٹی سکھ جینوری ٹونٹی ٹونٹی ون کی امباد کر لیں اس دن دیلی میں بہت بڑا مظاہرہ بھی ہوا تھا اور ایک بڑا عجیب اللہ گولا تھا لیکن اس دفعہ کوئٹ کی وجہ سے تو ہم کہہ سکتے لیکن باقی مطلب جو مجھے پتا چلا ہے بڑے زبردست قسم کا تقریب تقریب منقید ہوئی کیا کیا چیزیں ایسی تھی جو پہلے نہیں تھی ہندوستان کے پاس اور اس سال انہوں نے اس کو شو کیا دکھایا لوگوں پکر بہت ساری نئی چیزیں بھی ہوئی اور اس بار کونسپس بھی بہت نئے تھی تو اس لیے اس بار کا ریپبلک دے 73rd ریپبلک دے انڈیا کا بہت ہی ڈیفرنٹ لگا as compared to the earlier years سب سے پہلے اور جو سب سے خاص بات ہے وہ تو پورے سال برمے میں theme دیکھتے ملا ہے اور آگے بھی ملے گا اس پورے 22 میں وہ ہے آزادی کا امرت مہت ساوڈی 75 years of the independence مجھے نہیں پتا کی پاکستان میں 75 years کو لے کی کیا محول ہے کیونکہ ہماری independence ساتھ میں ہوئی تھی دونوں دے شکی وہاں پر اس کو لے کی کوئی focus طریقہ ہے کچھ aim ہے کچھ target as a society as a country یا پھر just another independence ہے اور just another republic day type celebrate ہو رہا ہے 23rd march کو ہمارا ہوتا ہے republic day جس میں مطلب یہ 4g جو چیزیں ہوتی ہیں دکھائی جاتی اور 14th august کو independence ہے جو آپ 15 کو مناتے ہیں ہم 14 کو مناتے ہیں جی تو لیکن 75 years کو لے کے i don't know آپ پر کیا اور لگی یہاں پر ایک سال سے 21 میں بھی کافی کچھ preparation دیکھنے ملی اور 22 میں بھی اور بھی آگے کچھ دیکھنے ملے گا سو یہ سب سے major highlighting theme تھا جسے یہاں پر جو caption لائن دیا گیا آزادی کا امرت محقصہ so that's like marking the 75 years of the independence پر اس کے علاوہ بہت ساری نئے چیزیں دیکھنے گی سب سے important اور visually attractive تھی وہ تھی prime minister کا netaji subhas chandra boss والی cap پہننا اسی کے ساتھ ہی جس چار پاند دن پہلے ہی announcement ہوا کہ اب انڈیا میں republic day کا جو celebration ہے وہ ایک ہپتے کا ہوگا week long 23 جنوری سے جو کی netaji subhas chandra boss کی worth anniversary ہے اور اس سے لے کے 30 جنوری تک جو کی martyrs day کے سب سے یہاں پر دھیان دیا جاتا ہے تو پورا 23 سے لے کے 30 تک ایک ہپتہ اور ہمیں اس بار اور بہت کچھ نئی چیزیں دیکھنے کو ملی سب سے پہلے تو 75 aircraft کا flypast تو وہ it's a pretty big جسا آپ ہمیشہ دیکھتے ہوں گے massive built-up انڈیا نے دکھایا اور طاقت کی زور آجمائش اور projection ان سب چیزوں کو لے کر ہم شوار پاکستان newspapers اور میڈیا میں چیزیں چیزیں بالکل کافی کافی بات ہو رہی ہے پر وہ اس میں سے کوئی بھی package LOC کی طرف نہیں گیا it is the 75 years of india's independence سو یہ پاور پوجیکشن ایکسٹرنلی دکھانا اور دیش کے ناغرکوں کو اس بات کا انگلیانا اس بات کا اکنوے کرنا کہ ہم کتنے کے پیبل ہیں اور آپ شانتی سے اچھے سے اپنا کام زندگی ہر ایک چیز در کیجئے اور ہم آپ دیش کے پورٹ و کیوں جو سولجرز ہیں وہ کتنے کے پیبل ہیں ہماری آم پورٹس کے پیبل ہیں یہ بیسک کونسپ ہوتا ہے ہر کنٹری کا آپ کے ہاں بھی ہوگا جو ملکٹری پریٹس ہوتے ہیں اس کا یہی ایک مین بیسک ٹیم ہوتا ہے لیکن 75 اکراف obviously is a very very different thing اس کے علاوہ ہمارے 29 جنوری کو beating retreat ceremony ہوتی ہے which is basically marking the end of the culmination of the republic day celebration سو اس میں ایک ہزار ڈرونز جو انڈیجنسلی انڈیا میں بنائے ہیں یا ڈیولپ کیے ہیں انڈرونز کے سہتہ سے یہ بھی ایک اور مگا پوڈیوشن ہوگا beating the retreat is more of a بہت limited as compared to republic day parade سے تھوڑا سا limited ہوتا تھوڑا الگ بھی ہوتا ہے لیکن war کے جو traditions رہے ہیں اس کے مطابق یہ is like the culmination of the entire republic day اور بھی بہت ساری چیزیں نہیں دیکھنے کو ملی ہیں بہت ساری چیزیں نہیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ ہم 75 years بنائے رہا رہا تھے رفائل کے جو fly past ہیں وہ تھے اور بھی کافی جیسے کی drones point of view رفائل point of view 75 years point of view prime minister's netanji subhasin both reference point of view پہلی نہیں چیزیں تھی اچھے 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 ایک چیز اور مطلب کیا لگا آپ کو کہ اس دفعہ انڈیا نے فوکس کس چیز کی کیونکہ جو جنگیں ابھی ہونی ہیں اچھا ہے نہیں ہو رہی اور ہونی بھی نہیں چاہیے بھٹ پھیر بھی ہر ملک اپنے حساب سے تیاری کرتا ہے تو کیا چیز آپ کو ایسی نظر آئی کہ بھئی ہندوستان نے کہا کہ نہیں ہم یہ والی جو ٹیکنالوجی تھی مطلب اب اس کو نہیں ہم اس کیونکہ موڈرن ایجز میں چیزیں چینج ہو رہی ہیں بہت تیزی کے ساتھ آپ نے ڈرونز کا ذکر کیا بہت زیادہ میرے خیال میں دنیا کی جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں اور ایون چوٹے ممالک بھی اس کو خرید رہے ہوتے ہیں تو کیا فوکس تھا اس چیز کا اس دفعہ کہ بھئی ہم نے جس طرح اس فور ہنڈرڈ بھی میرے خیال یقیناً اس کا بھی شو ہوا ہوگا کہ بھئی ہم اگر مزال شیلڈ یہ لگا دیئے اور اس طرح کی چیزیں کوئی ایسی چیز جس کو آپ کہیں کہ بھئی یہ شفٹ ہو رہے ہم لوگ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ شفٹ ہو رہی ہے پرانے سے بلکو لیٹس جو ٹیکنالوجیز آ رہی یو ایس یو ایس اس کے علاوہ رشیا فرانس وغیرہ یہ لوگ یوز کر رہے اسی کے اوپر ہندوستان جائے دیکھیں اس فور ہنڈرڈ کو تو اس بر آب تریکیس ڈیسپلی میں کرنے کا توکنے بڑتا تھا کیونکہ وہ بہت libitیڈ نمبر ہے ایسیو پیٹریز آ پاس 400 ابھی دو ہی آئی ہیں اور آئی نہیں لیکن باقی جو پہلیشن فوق آپ جو بات آنکھ رہا ہے جیسے برموز ہے تی والد فاستیس سپرسônک مسائل اور وہ ہنڈیا اور خیالی کی جوائنٹ وینچر ہے جس کو لے کر اینڈیا کو اеждی فور میلیون یو ایس ڈالرز کا فلیپین سے آرہ بھی ہمارے جاندہ ہے سو انڈیا ایکسپارٹر کے طور پر تلت ہوتا جا رہا ہے کچھ سال پہلے تک انڈیا ورلڈز لارجشت دیفنس ایمپوٹر اور اب ایکسپارٹر کے طور پر دھیر دھیرے قدم بنا رہا ہے برم Labour is one of the biggest and the major orders that انڈیا has got رم 정확 کر کے لئے تیجر سو ان سبھی کا ڈیمو کیا گیا لیکن جو ٹیکنالوجی ٹانزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس بار فارمز کے طور پر کم دیکھا اور ٹریڈیشن کے طور پر زیادہ دیکھا جیسے کہ انڈین آمی کا جو کمبیٹ یونی فارم ہے وہ چینج ہو آئے ہیں سو اس میں بھی اس کا بھی وہاں پر ڈیموشٹریشن کیا گیا کچھ سب ہی نے تو نئے کمبیٹ یونی فارم نہیں پیناتا جیسے کہ پیرا شوٹ رجیمنٹ نے پیناتا سو وہ دیوی دیرف انڈین یونی فارم میں سب جگہ پر وہ سارے ریجیمنٹ سارے یونیٹس میں وہ ٹرانزیشن آپ کو لگبک سال دل سال میں پورا دکھائی دے گا تو اس کا دیموشٹریشن ایک اور خیال بات تھی جیسے کہ سنچورین ٹانک مجھے آدھے کہ جو نینٹین سیگنڈ وار میں ہوا تھا تو اس کو ڈیموشٹریشن کیا گیا تو ہسٹرونیکل پونٹ او فیو بھی کنیٹ دیا گیا تھا اور ساتھی اس بار پرد میں ایک اور چیز دیکھنے کو ملی کہ کس میں جو ٹرانزیشن ہوا ہے چاہے وہ ویپنز سے رائفلز جو آرمی کی پاس اور آج کیا ہے تو پورانے ویپنز اور یونیفارم سے لے کے ویڈی ویڈی ٹو تک میں انڈیا کے ویپنز اور یونیفارم کہاں تک پہنچے ہیں جیسے 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 ٹائم کے ساتھ تبدیلیاں ہوئی اس کو سارے کو ایک چین بنا کر دکھایا گیا بلکل صحیح ہے اچھا اچھا ایک چیز اور ہے جس طرح مودی جی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ایک قسم کی میں یہ کہتا ہوں کہ اگریسیو قسم کی پالیسیز لے کے چلتے ہیں سپیشلی اگر ہم ان کی فارن پالیسی کی بات کر لیں ورڈ لیڈرز کے ساتھ ان کا ملنا ہو دیفنس کے اوپر ان کا کتنا اثر ہوا ہے کہ ان کے آنے کے بعد اگر ہم دیکھ لیں خالباً ساتھاں یا آٹھاں سال ہیں ان کو از اے پرائم منسٹر سیکنڈ ٹائم پرائم منسٹر بنے ہیں تو کوئی خاص فرق آپ لوگ کو نظر آتے کہ اگر آٹھ دس سال پہلے کو ہم دیکھ لیں یا پھر آج ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں دیکھ لیں تو کوئی خاص فرق نظر آ رہے یا مطلب ٹھیک ایک پرانی پولیسیز کو آگے وہ بھی continue کر کے آگے لے کے جاتے ہیں بہت 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 پڑھ کے پتا ہے اور یہ ایک ایوال بولنے اور کہنے والی باتیں نہیں ہیں اب تو اس کے ریزنٹ میں بھی شروع ہو گئے ہیں میں اگزامپل دوں گا جیسے کی ابھی لگ بھگ ایک سال پورا بھی نہیں ہویا میں نے جب lca teges جو made in india fighter jet ہے اس کو میں نے پڑھایا تھا تو جو اس میں وہ postal boy ہے making india کا defense میں جنہوں تیجس کس طرح سے بہت سارے countries including malaysia جہاں پہ imran khan ji بہت دوستی دکھاتے تھے نا کچھ سال پہلے تک malaysia is also interested کہ ہمیں خریدنا ہے تیجس تو بات جیس سال رہی ہے تو اس کو لے کے اپنا موس کو لے کے اور بہت سارے جو customer countries ہیں اور bomb forces ہیں انہوں نے انٹرز لکھایا ہے so india کی جو on ground policy ہے نا وہ defense میں بہت زیادہ effectively ہمیں foreign reserve forex reserve سے لے کے export بننے تک exporter بننے تک list ہمیں نکھائی دے رہی ہے بہت سارے دوپین فٹا فٹ جب میں example دلنا چاہوں گا list کے بعد list نکال دی ہے اور اور بھی آگے list نکلیں گے کہ ان defense equipment پہ platforms پہ یا پھر parts پہ complete bank ہم ایمپورٹ کریں گے ہی نہیں اور ایسا نہیں کہ ان میں سے سب چیزیں ready ہیں اب یہ تو یہ انڈسٹری پہ pressure دے گا یہ armed forces پہ pressure دے گا جو ڈیوڈیو ہے ان پہ pressure دے گا کہ بنانا ہے یہ تیہ ہو گیا ہم لیں گے نہیں اب آپ کو کرنا ہی کرنا ہے اسی سے کام چلانا ہے اور پھر اس کو اور develop کرنا ہے تو یہ on ground realities ہمیں دکھ رہی ہے جب آپ کیسی ثرڈ country کو آپ export کریں گے تو اس میں ریشیا کی مدد لگے گی اپرووڑ لگے گی ڈیوڈیو ہے جب بھر آپ کیسی ثرڈ کانٹری کو آپ exports کریں گے تو اس میں ریشیا کی جب تک ہندین گورنمنٹ کو ویلو نہیں دے گی رشن گورنمنٹ اور پسیڈنٹ پتن تب تک یہ سب چیزیں ملیں گی نہیں انڈیا نے وہ کیا اور بھی بہت ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور جب آپ کو سٹرٹیجک ڈومین ویڈیفنس ڈومینز میں دیکھیں گے تو بہت زیادہ on ground impact دکھائے دی رہا ہے انڈیا میں ڈیفنس کارڈور کے پانڈ دفیل، اکانومی کے پانڈ دفیل، سٹارٹ اپس ایک ہزار indigenously developed drones ہیں وہ جو beating the retreat ceremony میں آپ کو دو دن پاٹ دکھائی اگر یہ سب چیزہ آپ کو بتایا ہے انہوں پہار کی مسائل سو والا ہوں، جیسے نہ بہت خورے شرم کرسکتے ہیں بلکل بلکل بہت شروع ہو گیا ہے اس کے ریزلٹس دکھنے شروع ہو گیا ہے اگر یہ صحیح ڈیریکشن میں صحیح پولیسیز کی ساتھ میں صحیح انوارمنٹ کے ساتھ میں اسی طرح سے بڑھتا رہا تو مجھے لگتا ہے بغیرہ پانچ پانچ دس سال مان لیجیے میکسیم پانچ سے دس سال اور آپ دیکھیں گا انڈیا will be one of the biggest exporter of defense equipment in the world. ایک چیز اور ہے مطلب جنرل نروانے صاحب کا ایک statement میری نظر سے گزرا تھا اب تو خیر کچھ دن پہلے کی بات ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے صبر کو نہ آزمایا جائے مطلب اگر ہم صبر کرتے تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہم کر بہت کچھ سکتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یار ٹھیک ہے یار ہم کیونکہ اور چیزوں پہ فوکس نے شاید کاروبار پہ بزنس پہ ڈیولپمنٹ پہ کس کو میسج دیا تھا چائنہ کے لیے میسج تھا اور اسپیشلی اس ریپبلک ڈے میں اگر مطلب میں آپ سے پوچھوں تو کیا ایسی چیز تھی کہ جسے کہتے ہیں کہ ہاں یہ چائنہ کے لیے ہوا تھا مطلب یہ تیاری ہے ہم لوگوں کی حالانکہ میں پھر وہی بات کروں گا کہ جنگ کسی کے اس میں نہیں ہے اگر مطلب نقصان دونوں اطراف سے ہوتا ہے بے شک پاکستان ہندوستان کا ہو پاکستان افغانستان کا ہو چائنہ ہندوستان کا ہو مطلب نقصان دونوں کنٹریز کا ہوتا ہے تو کیا ایسی چیز تھی جو جنرل صاحب نے کہا کہ ہمیں مطلب ٹھیک ہے ہم اگر پیشنلی دیکھ رہے ہیں چیزوں کو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بس خاموشی بیٹے رہیں گے چائنہ کو ہوتا پاکستان کو ہوتا یا کسی اور کو بتانا چاہ رہے تھے یہ میسج کس کو دینا چاہ رہے تھے چائنہ کو پرامیٹلی تھا لیکن پیپلیشن اگر آپ دیکھیں گے فکار تو وہ ٹو فرنڈ وال کی ہی ہمیشہ انڈیا کو کرنی ہوگا حالانکہ ابھی جب بھی جیسے چائنہ کے ساتھ میں جب ہمارا سوشنو میں وار ہوا تھا تب بھی پاکستان کی طرف سے اٹاک ہوا نہیں تھا تو مجھے لگتا کہ ایسا ٹو فرنڈ وال ایمیجیٹلی ڈیک رہا اور ابھی جب لسی پر انڈیا اور چائنہ کا تنکشن لگ بک ایک سال تک بہت زیادہ انٹینش اللہ تھا گلوان انسیڈنٹ ہوا اور بہت سارے انہوں ڈیریٹ لیول پئے انڈینٹ ہو رہے تھے لیکن لیکن لو سی پہ دیکھیں لو سی آچانک سے شاہد ہو گیا دونوں ڈیجیو ہونے پاکستان نہیں ہے اس کیا دلتا نہیں ہے ٹو فرنٹ وار ابھی تک کوئی پیسڈنس نہیں رہا ہے لیکن پرپریشن وائس ڈیڈیا ہمیشہ ٹو فرنٹ وار کے لئے ہی پیائر کرتا رہا ہے اور آگے بھی کرے گا آبیسلی بکاوز پاکستان اور چینہ سب بہت دیفرنس آب دیکھئے جیسے کی ہم چینی کے ساتھ میں بھی بھی بیلیٹرینز کرتے ہیں اب بھی بیلکل بلکل بلکل بخشید کرتے ہیں آج ہی کا اجزامپل آب کے شو شروع ورنے کے کچھ منٹوں پہلے جو انراتال پر دیش سے ہمارا جو ناغرت انڈیا کا وہ چینیز رولیجس نے پکڑ لیا تھا تو اسے ریٹرین کیا وہ انفیلٹریشن جو تیرریسٹ اورانیزیشن کے ہیں ان سب چیزوں سے وہ نہیں کر رہے تو دیرزہ کانٹری لیول باردی سکوٹ اور دیر ملیٹری کانفرنٹیشن ہم گاؤنڈ سو وہ دیکھیں آپ اپنیزیلی ہانڈل ہو رہا ہے پر ایشو یہ ہوتا نا جب آپ اپنیوں دی آدھر ویڈی آدھر ویڈی آدھر ویڈی آدھر ویڈی آدھر ویڈی آئی ان سب جب راستو پہ جاتے ہیں نا that's when the problem becomes complex بہت سارے یشوز جو انڈیا اور چینہ کے بیچ میں ہیں بڑے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا آسانی سے سال ہوں گے لیکن اور کمپلیکس نہیں ہوتا ہے وہ سٹیٹ فوروڈ یشوز ہیں کہ بہت سکتے ہیں ملیٹری کانپوٹیشن ہے گورنمنٹ اور اکانومی کمپوٹیشن ہے وہ سب ہے تیرریزم وغیرہ چینہ نے ابھی تک کچھ کیا نہیں ہے تو اس ایزی تو وہ میسیجنگ چائنہ کو زیادہ جا رہا تھا اور سپیسیٹ کو کور کمانڈے لیول کی بات چیز چھتی نا کی ریزم نے نکل رہا ہے مار بار تیرری دن چودہ میٹنگ پندرہ میٹنگ اس کے پانٹ آفیو وہ ایک میسیجنگ دیا گیا اوکی اچھا ایک چیز اور ہے اچھی جی ایک مطلب جس طریقے سے پاکستان نے کہا تھا ابھی کچھ دن پہلے ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ پیس فور ہنڈر ایر وید انڈیا مطلب اس کو کیسے لیا گیا آپ کیونکہ مختلف بیٹس کو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ نیو ڈیلی میں ہوتے ہیں تو یقینا فورن آفس کو بھی دیکھتے ہوں گے جو وہاں کی گورنمنٹ کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو بھی قریب سے دیکھتے ہوں گے کیا کوئی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا نہیں یار بس ٹھیک ہے بات ہو گئی مطلب رات گئی بات گئی والی بات کیا ہوا کوئی مطلب آپ کو کوئی سننے کو ملا وہاں پہ یا انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے مطلب ہم ٹھیک ہے بات کی ہوگی کسی نے ہمیں کوئی فرق نہیں بڑھتا ایسا ہوا یا انہوں نے کہا نہیں یار یہ مطلب ہونا چاہیے we should go ahead دوسری والی چیز تھی جو آپ پوچھ رہتے ہیں کہ کیسے لیا گیا لیا ہی نہیں گیا strongly passively actively کچھ لیا ہی نہیں گیا کچھ اس کے بعد خواہ ہوا ہی نہیں گیا گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ زیادہ نہیں ہوا کچھ specific sections اور departments ہوتے ہیں ان کا کام ہے ان سب چیزوں کو analyze کرنا اور دیکھتے رہنا ان کا ایک regular job ہے ان کو چھوڑ کے سب کچھ بھی ہمیں اس کے بارے میں policy point of view regulatory point of view political point of view even in media بہت زیادہ کچھ خاص ہوا نہیں روٹین چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح سے اس کو coverage کر لیا گیا so it's a very i would say a message to the pakistani security apparatus کی جب کشمیر india کشمیر india تو پاکستان کی security policy کم لگتی ہے پاکستان security policy from india point of view from kashmir point of view اور وہاں سے کوئی reaction ہی نہیں آیا وہاں کوئی اس کو ذکری نہ کرے تو it's a very i would say very strong message to the pakistani security establishment ہم نے سو سال چھوڑ دو سو سال یہ بائیس میں کیا کرو کہ دیکھ لو پچھس میں کیا کرو کہ دیکھ لو سو سال والے سو سال کی گورنمنٹس نے پکا کریں اچھا یہ شکوف ہے آپ کو نہیں لگتا میں آپ کو کیا بتاؤں گا میں مطلب بالکل کیونکہ میں بات اکثر کرتا رہتا ہوں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے بڑی ساری چیزیں مجھے یہاں پہ مطلب بہت سارے دوست یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے مطلب آپ بات کر رہو نا کہ کشمیر کشمیر آپ کو پتا یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے اسلام آباد یا پھر پاکستان میں اگر ہم لوگ کی بات سنتے سپیشل اپوزیشن لیڈرز کی اگر بات کریں تو وہ کہہ رہے کہ عمران خان نے ایک مطلب یو ٹرن لیا ہے وہ ریورس گیا ہے اس پر اس پولیسی کو مطلب آگے نہیں لے کے جا سکا ہے جس طرح پاکستان لے کے جا تھا ایک تو یہ دوسری فورناپس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا آج ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان انفرنس کرتا ہے باقی کنٹریز کو اور ان کے سامنے جو ہے اپنے جھوڑ کو سچ ثابت کرتا ہے یہ مجھے یہ والی مطلب یہ والا گر جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ کیا گر ہے کہ مطلب ہم کیوں نہیں دکھا سکتے اس کے بیچے کیا ایسی کہانی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یار وہ جھوڑ بول کے اور وہ اس کو سچ ثابت کرتا ہے کشمیر کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ آ جائے دیکھو ایک دو کنٹری ہو تو پھر ہم مانو بھی اس پر ڈسکس بھی کرو تو مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ پورا ورڈ بے کوپ ہے نہیں تو یہ تمہیں اس لئے پوچھنا ہوں کہ یہ کون سا گھر ہے ہمیں بھی سکتا ہے مطلب سکھایا جائے میں خود جا کر موحید یوسف صاحب کو کہوں گا کہ یہ مطلب مجھے بتایا گیا تھا اور میں آپ کو بتا رہا آپ اس کے اوپر کوئی کام کریں مطلب یہ سچ ہے شالو سٹیٹمنٹ سیریسٹی اگر پر آپ دیکھیں تو اس پر تو تو question کر لینا چاہیے اس پر تو وہاں پر لوگوں کو ناب دینا چاہیے دپارٹمنٹس کو منسٹریز کو منسٹرز کو بیوروکرٹس کو ناب دو باؤش کی یہ کیا یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں مطلب جھوٹ بول کے سچ سامیت کر دے رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی آپ ایک کسی کنٹری سے بات کر رہے ایک کسی ایک کامی سے بات کر رہے ایک کسی پرائی مریشتری سے آپ نے یہ سمجھ نا ارتگرد کی باتیں ہوتی ہیں بیٹنگ آراؤنٹ بوش اس لیے کیا جاتا پکار پھر وہ پوچھا جائے گا ہاں پی صاحب ایک بات بتاو فتف سے نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں کب نکل رہے ہیں بتاو جانا کیونکہ پورا دیش اس سے بہت 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 problems ہے ہاں وہ انڈیا انڈیا جا کے فتف لوگوں سے یہ بول دے گا یہ کر دے گا انڈیا ابھی تک دیکھیں انڈیا اگر اتنا میں کہوں گا اگر سرفیس لیول پر اگر ہمیں اس طرح سے پاور ہوتا ہم تو UNSC کے بھی ممنٹ بن گیا ہوتے ہم بڑنے نہیں ہے انڈیا کو بھی اپنی باتیں منانے کے لیے اپنی باتیں کہنے کے لیے جو انڈیا اپنی باتیں ہمارے پاس اپنی چیزیں ہیں چکلیسٹ ہیں اس country کے ساتھ اس دیگن کے ساتھ ورلڈ کے ساتھ میں کیا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے economy ہے بہت ساری اور چیزیں ہیں جہاں پر ہم فوکس کرتے ہیں یہ تھوڑی کی سنو سنو بھئی پاکستان بولان او سارے کے پورس میں پرمی مریشتر کی خود رہ چکا ہوں دیکھ چکا ہوں لڈ فورین فورین مینیسٹر پرمی مینیسٹر میرے پرسیل ٹریکشنز بھی یہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہیں تو اس پر کبھی کوئی بات مجھے سننے ملا نہیں کی انڈیا یہ کر رہا ہے پاکستان مجھے ایسا لگتا ہے کہ سکیم آف ٹھنکس میں انڈیا جس ابزور کرتا رہتا کہ کچھ زیادہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے پاکستان انڈوستان کی ایسا مین فرق ہے کہ ایک ملک میں یہ نہیں کہتا میں اس کے جی جی ڈی پی اس پہ نہیں کر رہا لیکن اور بہت سے چھوٹے ممالک ہیں پاکستان سے بہت چھوٹے ممالک ہیں لیکن ان کی ڈیپلومیسی بہت اچھی ہے لیکن میں یہاں کی اس لئے بات کروں کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے ساتھ دیوار پہ ہے وہ ایک اور طریقے سے لے چلتے لیکن کون سا مطلب مین ڈیفرنس آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان نہیں کرتا اس چیزوں کو یا کیری نہیں کرتا جس کی وجہ سے ناکامی دیکھنی پڑتی ہے اور ہندوستان کو کامیابی ملتی ہے کسی بھی فرنٹ پہ دیپلومیٹک فرنٹ کی میں بات کلا بہت ہی آپ پوچھا ہے فکار اور اس کے دونوں immediately میں بہت long term والے aspect بزار چاہوں گا دیکھیں پہلی بات تو اگر آپ immediately دیکھیں تو جو انڈیا کی لگاتار governments کے بات governments right time پہ right decisions لئے گئے اس policies کو نکھا رہا گیا جیسے منمون سنگھ liberalization جب وہ finance minister تھے تب کیا گیا تھا اس کے بعد منمون سنگھ PM بنے تو اور انہوں نے economic front پہ کچھ کام کیا موڈی نے آگے دو قدم آگے لے کے گئے جو چیزیں ہوتی رہی ہیں اس سے ہمیشہ پیچھے کرنی ہو وہ آگے ہی لے جاتے رہے کسی کی سپیڈ زیادہ کسی کی سپیڈ کم رہی ہے تو یہ politically diversity ہونے کے باوجود کافی اچھی maturity دکھائی دیتی ہے انڈیا کے پرونی کل پرونی 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 چیز جو پاکستان کے پاس چھوٹی چھوٹی چیزیں ملین تو بہت سادھا divergens میں چھلے جاتے نیوکلر والی چیز بھی الہي پر کیا انڈیا اتنا نیوکلر نیوکلر کا دھول لگا نیوکلر پاکستان پاکستان میں آج سکر مجھے ساید دیخال جو نیوکلور لوگوں کو روٹھی کانے کو چاہیے اور مطلب روزگار چاہیے اور بہت ساری چیزیں چاہیے یہ جو موور والی چیزیں ہیں اور آگے پروگریسیب سوچ وہ مجھے نے دکھائی دیتی ہے دو قویق اور پوائنٹ مجھے لگتا ہے پاکستانی کنٹری کو نا جتنا اس کی خود کی ملٹری نے آپ کی پاکستانی آمی نے نقصان پہنچایا نا مجھے لگتا کہ کسی بھی اور کنٹری نے آپ کو کبھی اس طرح کا نقصان پہنچایا ہوگا بار بار آپ کے دیش کو جھوکنا وار میں ایک کے بعد ایک ہارتے رو پھر بھی ایک ڈرجل تمگے لگ جاتے ہیں مجھے سنجھ میں نہیں آتے ہیں تمگے آپ کے ہمیں چلتے ہو جو ہمارے بہت چلتے ہیں پاکستانی چننلز کے پاس کے تمگے پہنتے سمجھ ہی نہیں آتا مطلب ہی نا انڈیا نے بہت سا ہے بہت سا اچھی دیکھ پاکستانی لوگ کے حساب سے لگائے ہوتے ہیں اور آج کل تو خیر عشیش مطلب ایک آپ کو سوری کٹ کر رہا ہوں بیچ میں لیکن آج کل یہ تمگے ایسے ہو گئے ہیں کہ مطلب ایسے ایسے لوگوں کو مل رہے ہیں کہ یقین کریں کہ وہ ہمارے دوست یار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو مطلب یقین ہی اڑ گیا اس کے اوپر سے کہ یار یہ کس قسم کے تمگے ہیں آپ کو وہاں پہ بیٹھ کے سمجھ نہیں آتے ہم یہاں اسلامباد میں بیٹھ کے پریشان ہو جاتے کہ یار یہ پتہ نہیں کن کے لوگ کیوں بانٹ رہے ہیں تو یہ آرمی نے بہت زیادہ نقصان پچھا اور ابھی بھی پہنچا رہے ہیں اور دیکھیں یہ آشیش کیا کہہ رہا ہے ڈیلی میں بیٹھ کے وہ چھوڑ دیجئے آپ کے خود کے پرائم منسٹر نے اس بات کو کہا ہے جو نو جو فارمہ پرائم میسٹر تھے ابھی نواز شریف نواز شریف سب نواز شریف نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا الیکشن کے باپ نے بھی کہا کہ یہ آرمی اس طرح سے یہاں نہیں ہوتا ہے ابھی وہ میں نے ٹویٹ کیا تھا میں اس اس ہی پیار آ رہا ہوں اور وہ اپن کیا ہوا یہ دیکھیں آپ کا ٹویٹ بتا نہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے میں اس کو بالکل اس ہی پیار آ رہا تھا وہ فوٹبالر ہے ٹھیک ہے وہ انڈیا میں بھی ان کا انڈیا میں IPL ساکر کر کے چلتا ہے تو اس میں اس سے بھی جڑے ہوئے ہیں تو میں نے وہی ٹویٹ میں لکھا کہ دیکھیں وہ فیرنگی فوٹبالر ٹھیک ہے وہ پاکستانی آمی چیپ سے جا کے ملتا ہے وہ اپنے فوٹبال ٹویٹ کر رہا ہے تو ڈی جی ایس پر کو ٹاک کر رہا ہے آپ مجھے بتائیے یہ دیکھتا ہے اس کو بھی معلوم ہے یہ چھوڑے پاکستان میں کوئی سپورٹس منسٹر فوٹبال فیڈریشن سپورٹس سیکریٹری یہ سب ابھی نہیں ہے کسی کو ان سے ان سے مل کے کچھ ہوگا نہیں آمی چیپ کو سیٹ کرو جو ہو رہا ہے وہ ہو جائے گا پیزا بھی کھل جائے گا ٹیمنٹ بھی بک جائے گا فوٹبال بھی چل جائے گا کرکٹ بھی چل جائے گا جو کرو آپ نے آرمی چیپ کو بھی ہو اچھے ایک لاسٹ کمنٹ آپ کا چاہوں گا کہ آپ لوگ کے ہاں اس طرح کے پلیئرز آتے ہیں مطلب IPL بھی ایک بہت بڑا ایونٹ آپ لوگ ارگنائز کرتے ہیں ہمارے ہاں PSL ہوتا ہے اور بھی بہت سارے ایونٹس آپ لوگ کے ہاں بھی ہوتے ہیں تقریباً بڑے بڑے لوگ آتے ہیں سپورٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی جا کر یا پھر اگر کسی مطلب آرٹ کے لوگ ہوں تو وہ جا کر آپ لوگ کے چیف سے یا کسی اور سے اس طرح کے جو فورس سے تعلق ہو سپیشلی جا کے ان کو ملنا ہوتا ہے کہ نہیں وہ کہتا ہے نہیں ہاں بس ٹھیک ہے نا اگر ہم نے مودی جی سے یا پھر کسی اور concern بندے سے مل دیا بس it's fine کافی ہے کچھ بھی سپورٹس ریلیٹڈ آرمی چیپ کے پاس یا کسی بھی ڈیفنس منسٹر تک کے پاس جانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے گرٹسیز ہوتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کسی کو جانتے ہیں کسی سے ملے وہ تو آپ فیشریز منسٹر سے بھی مل سکتے ہیں اگری کلچر کے منسٹر سے بھی مل سکتے ہیں وہ ڈیفنس منسٹر سے بھی مل سکتے ہیں پر ایسا نہیں ہے کہ آرمی چیپ آپ کا آشیرام مل جائے تو ہم یہ لیگ کرا لیں گے یہ ہوتا نہیں ہے نہ ہی کس طرح کے کوئی attempts بھی ہوتے ہیں آرمی میں سپورٹس کا ہمارے ملیٹری میں وہی ایک ڈیریکٹ کننیکشن ہے کیونکہ ملیٹری کے خود کی اپنے سپورٹس انسٹیٹوٹ تو وہ اولمپک کے لیے بہت لوگ تیار کردے ہیں اسی ہے نیرک چوپڑا ہمارے پر سکتے ہیں بلکل بلکل تو ایسے بہت سار اور ایکزامپلس ہیں وہ اس کو چھوڑ کے جو ملیٹری خود سپورٹس پرسنالٹیز کو ڈیولپ کر رہا ہے اس کو چھوڑ کے کسی بھی طرح کے پل cricket football badminton کسی میں بھی آرمیلٹری میں یہاں پہ کسی کو ملنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب یہ ہی مجھے دیکھ کے سامنے یادہ ہوں بغار آپ یہ دیکھئے کی یہ اوپن نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ وہ مائکل اوپن نہیں کر رہا ہے وہ اوپن نہیں کر رہا ہے ٹیک کر رہا ہے ان کو میں معلوم ہے کہ ڈی جی آئیس پیار football انہیں ٹویٹ پہ پورے ورل کو دکھائے دے گا آپ یہ سمجھئے کہ کتنا نورمل ہو گیا یہ آپ نے پاکستان کے کونٹیکس میں کتنا نورمل ہو گیا یہ کتنی ایکسپٹنس آگئی ہے کہ ہاں یہ تو ڈی فالٹ ہی ہے football کچھ کرنا ہے یہ ایکسپٹنس آگیا ہے آپ کے سرکاروں میں آپ کے میڈیا میں اور سوسائٹی میں which is the dangerous thing exactly i hundred percent degree اچھی شوید یو کہ جو بھی فورن منسٹرز آتے ہیں وہ مطلب عمران خان سے ملتے ہیں یا شاہ میں متقریشی سے ملتے ہیں ملتے ہیں لیکن ان کا فائنل جو ڈسٹینیشن ہوتا ہے that is مطلب ہمارا جی ایچ کیو پنڈی لازمی انہوں نے مطلب پنڈی یاترہ میں کہتا ہوں اس کو وہ لازمی انہوں نے کرنی ہوتی ہے Chinese ambassador بجائے اس کے کی شیخ رشید سے ملے security کے حوالے سے لیکن security کی بات اگر انہوں نے کرنی ہسی پیک کی تو جا کے جنرل قمر جاوید باجوا سے ملتے ہیں بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہمارا سسٹم اتنا کوکلا اور اتنا ویک ہو گیا یا کر دیا گیا کہ بھئی کسی کوئی trust ہی نہیں ہوتا اگر یہاں پہ شیخ رشید صاحب مطلب صبح سے لے کے شام تک بھی مطلب باشن دیتے رہے کہتا ہے یار بولتے رہا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا شام احمود قریشی کچھ بھی بولے کہتا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا عمران خان کو نہیں مطلب عمران خان تک کو وہ لوگ مطلب یہ serious نہیں رہتے کہ یار اگر ہماری پرائم منسٹر سے بات ہوگی تو head of the state تو وہ ہے آرمی چیف تو اس کے انڈر ایک آدمی آتا ہے نا جو خوری دن پہلے آپ کیا چلا تھا نا کہ انڈران خان کو کال نہیں آرہا بائیڈن کا جو بائیڈن کا دیکھو پینٹیکن کو پتا ہے کہاں پہ کال کرنا ہے کال کرنا ہے پینٹیکن GHQ اسے بات کر لے کرتا ہے کرتا ہے رنگوڑا کرتا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ سب خالی مکھوٹا ہے جہاں کام وہاں پہ کال کنٹرول کر رہا ہے اور اسی لئے میں نے tweet میں اس کو بریکت میں ڈاؤن لکھا موسیقی کیونکہ کسی بھی دیمکارٹک کنٹری میں ملٹری کو پاور دیں گے اور اپنے سے باہر اپنی دیمکارٹک دیں گے ان کی ڈومین سے باہر that means کی آپ کا پولٹیکل سسٹم آپ کا بیروکراتک سسٹم آپ کا پیدیا اور آپ کی society and judiciary in jungle بہت weak ہو چکے ہیں نو ڈاوٹ بلکل صحیح ہے عشی شاہب کی بات بلکل صحیح ہے کیونکہ جس کا جو کام ہوتا ہے اگر وہ وہ کرتا ہے تو میرے خیال وہ ملک پروگرس کرتا ہے اگر میں جو مطلب ایز جنرل ایسٹور میں جا کے مطلب میں کہوں کہ نہیں جی میں تو فارنڈ منسٹر کی سیٹ پہ میں بیٹھوں یا شیخ رشید صاحب کی سیٹ پہ میں بیٹھوں یا آرمی چیف کے سیٹ پہ میں بیٹھوں تو یقیناً وہ کام مجھے نہیں آتا وہ ان کا کام ہے لیکن اگر وہ بھی اپنا کام نہ کر اور جا کے مطلب مو گو سیڑے جس طرح وہ ان کی مثال دی جاتی ہے کہ مطلب خیمے میں پہلے مو گو ساتھا اور پھر پورا گز جاتا ہے تو وہ مسائل کڑے ہوتے اور یقین کرے ہم شاید سیونٹی فائیوئرز سے یہ بھگت رہیں میں یہ نہیں کہتا لوگ کہتے ہی ہمارے شہید ہیں بلکل ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں ان شہیدوں کی بھی جنہوں نے واران ٹیرر لڑی جو جو ملکی لے قربانیہ دی بٹ تہ تینگ اس کی ان کا جو وہ کام ہے وہ اگر کریں گے تو میرے خیال میں ہم پروگرس کریں گے اگر وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے تو پرائم منسٹر اس کو سیکیٹریٹ کو ہم نے چلانا ہے اور وہ چلا بھی رہتے ہیں تو پھر یہی آل ہوتا ہے جو اس وقت پاکستان کا ہو رہا ہے موسیقی